ارشاد خالقِ کائنات ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ بَلْعِمْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق نہیں کیا بس ایک مقصد کے لیے خلق کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں جتنا جلدی ہو سکے آپ نیاز بانٹنے تاکہ مجلس کا مسائی سے شروع کرسکوں بارے دیگر سلوات پڑھے محمد محمد یہ آیت کا موبیش ہر مسلمان نے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے کہ خلقتِ انسان کا مقصد عبادت تھا لیکن سوال یہ ہے کہ انسان اس عبادت کے مقصد کو سمجھ کیوں نہیں پاتا ہم روزانہ نماز میں یہی دعا کرتے ہیں کہیں خدا اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم پہ چلا یا ثابت قدم رکھ یا یہ راستہ دکھا سوال یہ ہے کہ زندگی گزر کے جا رہی ہے اور ہر روز ہم یہ دعا کر رہے ہیں لیکن مسئلہ کیا آئے کہ ہم اس سراط مستقیم پہ چل کیوں نہیں پا رہے ہیں سوال اس زمانے میں یہ نہیں ہے کہ کون نماز پڑھتا ہے کون نماز نہیں پڑھتا سوال یہ ہے کہ جس نماز کے لئے کہا گیا صلاة و میراج المومن اس نے اس میراج کو دیکھا کہ نہیں دیکھا بہت ساری چیزیں شعار ہوتی ہیں یعنی ہم بچپن سے سنتے ہوئے آتے ہیں لیکن کبھی تک انسان نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میراج ہے کیا یہ سراط مستقیم ہے کیا اگر آپ اس سے پوچھیں گے کراچی سے ہدراباد کا راستہ کہاں اور کیسے جاتا ہے میں بتانے میں کمس کم ایک منٹ تو لوں گا کہ سیدھا جائیے پھر لیٹ پہ مڑیے گا پھر رائٹ پہ مڑیے گا پھر اتنا آگے چل کر ایک راستہ آئے گا لیکن جب خدا سے پوچھا جاتا ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے لفظ دو ہیں کا ایسا راستہ جو سیدھا ہے نہ زیادہ بتانے میں اللہ نے مشکل کی نہ اس راستے کی ایڈریس اتنی لمبی ہے جسٹ اتنا کہا کہ ایک ایسا راستہ ہے جو کیا ہے سیدھا ہے یعنی ہمیں راستے پر چڑھنے کی ضرورت ہے جب آپ راستے پر چڑھتے لیں گے تو راستہ پھر سیدھا ہے اور جس راستے کی دعا ہر روز نماز میں ہم کرتے ہیں اہدن السرات المستقیم صبح کی نماز میں اہدن السرات المستقیم نماز زہر میں اہدن السرات المستقیم نماز عصر میں اہدن السرات المستقیم مغرب کی نماز میں پھر اہدن السرات المستقیم عشاء کی نماز میں یہ روزانہ اپنی زبان سے تحت رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا یہ راستہ کون سا ہے اور بار بار کہا گیا کہ دعا کرو یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہا دعا کرو علی ونی اللہ پڑھنے کے بعد بھی کہاں کہ دعا کرو کہ مجھے اس راستے پہ چلنا ہے جس کا ایڈریس اتنا آسان ہے کہاں گیا سرات مستقیم ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھی طرف جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے یہ چل کیوں نہیں پا رہا یعنی ایک مسلم جب دوسرے مسلم کو قتل کرتا ہے قاتل بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ اہدن السرات المستقیم مقتول بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ اہدن السرات المستقیم کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے بھی اپنی نمازوں میں کہہ رہے تھے اہدن السرات المستقیم اور جس گلے میں چھڑی چل رہی تھی وہ حسین ابن علی بھی کہہ رہے تھے اہدن السرات المستقیم اس کی اہمیت بہت ہے اگر مومن سمجھ جائے بہت سارے الفاظ سادہ سے ہوتے ہیں ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں ایک مرتبہ مجلس ختم ہوتی مومن دعا کرتا ہے خدا مجھے امام زمانہ کے آوان و انسار میں شامل فرما کتنا آسان ہے دعا کرنا اور آپ کا آمین کہنا اے خدا مجھے شہادت کی موت نصیب فرما کتنا آسان ہے دعا کرنا اور آپ کا آمین کہنا بلکل ایسے اہدن السرات المستقیم کا کہنا اور نماز کو ختم کر کے آگے پڑ جانا لیکن فرمایا دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جابتہ کس دعا کے ساتھ اس دعا کا بندوبست دوارے ساتھ نہ ہو اگر میں یہاں پر کہتا رہوں پانی پانی بہت مشہور مثال ہے میری پیاس نہیں بجھنے والی جب تک میں اس پانی کی تلاش میں باہر نہیں نکلوں گا کتنی بھی دعا مومن کرتا رہے گئے خدا مجھے امام زمانہ کے آوان و انصار میں شریک فرما اور آپ آمین بھی کہتے رہے لیکن یہ دعا تب تک قبول نہیں ہوگی جب تو تو شرائط کو اپنے وجود میں پائدہ نہیں کر لیتا تو اب اہدن السرات المستقیم کی کچھ شرطیں ہیں جب تک یہ شرطیں ہمارے وجود میں نہیں آتی ہیں تب تک ہم اس راستے پہ چلنے کی قابلیت کو پیدا نہیں کرتے اس کی شرط کیا ہے اللہ نے دو شرطیں بیان کی فرمایا اہدن السرات المستقیم کے کہنے سے پہلے تو دو جملے کہتا ہے پہلا جملہ ہے یاکن عبد دوسرا جملہ ہے یاکن سائین سیغی حصر ہے آئے خدا میں تیری عبادت کرتا ہوں میں تجھ ہی سے مدد بانتا ہوں یعنی جب تک مقام استعانت اور عبودیت ہمارے وجود میں نہیں آتا تب تک ہم سرات مستقیم پہ چڑھنے کی قابلیت کو پیدا کر ہی نہیں سکتے یعنی سرات مستقیم سامنے ہیں لیکن اگر اس پہ چڑھنا چاہتے ہو اس ٹول پلازا پہ آنا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں نعبد کو پیدا کرنا ہوگا نستحین کو پیدا کرنا ہوگا تو آپ پوچھیں گے مولانا مجھے کیسے پتا چلے میں مقام نعبد پر آیا کے نہیں میں مقام نستحین پر آیا کے نہیں تو سمپل سی مثال ہے مومن اپنے آپ سے پوچھے ستر سال میری زندگی گزر گئی پچاس سال میری زندگی گزر گئی اگر بیس سال پہلے جیسے میری نماز دی آج بھی اگر میری نماز ویسی کی ویسی ہے اس کا مطلب میری نماز میں ترقی نہیں آ رہی کہ مولانا علی فرماتے ملعون ہے وہ ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے تو یہ کیسا مومن آئے جس کی نماز میں ترقی نہیں آ رہی بیس سال جیسے اس نے نماز پڑی تھی آج بھی ویسی کی ویسی نماز آئے یہ میراج تک نہیں پہنچ پا رہا بیس سال جیسے اس نے مجلس سنی تھی بیس سال پہلے جیسے اس نے دعا کی تھی آج بھی اگر ویسی ہی دعا ہے اس کا مطلب اس کے وجود میں سپریچولیٹی اور روحانیت نہیں بڑھ رہی اگر روحانیت بڑھ نہیں رہی اگر اس کی نماز میں ترقی نہیں ہے بھائی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ترقی آ رہی ہے زیرو بڑھ رہے ہیں آپ کے گھر میں ترقی آ رہی ہے آپ کی گاڑی میں ترقی آ رہی ہے آپ کے لباس میں ترقی آ رہی ہے وہ بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اگر پہلی کلاس میں پڑھ کر اب اس کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ بابا مجھے دوسری کلاس میں ڈالو دوسری کلاس پڑھ لی کہتا ہے کے بعد آپ پہلی میں ڈالو گے وہ بچہ بھی اتناز کرے گا لیکن یہ کیسے آلی کا شیعہ ہے یہ کیسے امام زمانہ کا ماننے والا ہے کہ بیس سال زندگی گزر گئی پچاس سال زندگی گزر گئی سر کے وان سفید ہو گئے نماز ویسی کی ویسی تب ہی میرے چھٹے امام فرماتے گا کسی نے ایسی نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ اگر کسی نے ایسی نماز پڑھی دو رکعت نماز جس نماز میں اس کے وجود میں حضور ہو تو مولا فرماتے ہیں وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ میں جعفرِ صادق گواہی دیتا ہوں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے دو رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ چار منٹ پانچ منٹ اور سوال مولا اتنی نمازیں لوگوں نے پڑھی ہزار رکعت لوگوں نے نمازیں پڑھی سو سو رکعت لوگوں نے نمازیں پڑھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان پر جنت واجب ہے آپ نے کہا دو رکعت ایسی نماز جس میں حضور ہو یعنی شرط قبولیت نماز اور دخول جنت یہ ہے کہ انسان کے وجود میں کیا ہو حضور ہو یعنی اگر ایک گھنٹہ آپ مجلس میں بیٹھیں اور اگر آپ کا ذہن اس مجلس میں نہ ہو تو بیٹھنا اور نہ بیٹھنا کسی کام کا نہیں ہے لیکن اگر پانچ منٹ مومن مجلس میں بیٹھے لیکن حضور قالب کے ساتھ بیٹھے اس مجلس میں بیٹھنا اس کے لئے واجب جنت بن جاتا ہے اور یہ حضور پایدہ کیسے ہوتا ہے سائیکلوجس کہتے ہیں ایک سوال سے حضور پایدہ ہوتا ہے اگر مومن اپنے وجود میں حضور کو پایدہ کرنا چاہتا ہے حضور وہی نعبد کا مقام ہے تو فرما خود سے سوال کرو تمہارے وجود میں حضور پایدہ ہوگا ابھی آپ کے ذہن مختلف جگہوں پر پراکندہ ہیں لیکن اگر میں آپ سے ایک سوال کروں آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں کس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں اس امام بارگاہ کا نام کیا ہے تو جیسے آپ جواب دیتے جائیں گے ویسے ویسے حضور پایدہ ہوتا جائے گا آپ کا مختلف جگہوں سے دور سے ہٹ کر اور فوراً اس امام بارگاہ میں آ جائے گا فرما ہے بلکل اسی طرح اگر مومن اپنے وجود میں حضور کو پایدہ کرنا چاہتا ہے جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو جائے فوراً اس کا ذہن دردر جانا شروع کر دیں تو خود سے سوال کرے کہ تُو کہاں پہ کھڑا ہے جواب آئے گا میں مسلح پر کھڑا ہوں اگر کربلا چلا جائے ذہن کہیں ادھر ادھر چلا جائے تو فوراً خود سے سوال کرے اسی لئے فرما ہے اگر حضور کو پایدہ کرنا چاہتے ہو تو مولا علی ویسالح دیتے ہیں فرما ہے اگر حضور کو پایدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں کچھ نشانیوں کو رکھا کرو لیکن اے مومن اگر تُو چاہتا ہے تمہارے وجود میں حضورِ خدا پایدہ ہو تو ہمیشہ دائم و ذکر رہا کر یعنی تمہاری زبان پر ذکر پر پردگارِ عالم رہے تو کہنے لگا مولا اگر میں بھول جاؤ ذکرِ خدا کرنے کے لئے تو امام فرما دے اس حضور کو پایدہ کرنے کے لئے کوئی نشانی اپنے وجود میں رکھا کر یعنی تسبیح کا ہاتھ میں ہونا تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہیں ذکرِ خدا کرنا ہے اپنے گھر میں اگر تم امام حسین کی ذری لگا دو گے جیسے ذری پر نگاہ پڑے گی فوراً امام حسین کا تصور تمہارے ذہن میں آئے گا جب نماز کو مسجد میں پڑھو گے اس مسجد پر نگاہ پڑے گی فوراً تمہارا ذہن پروردگارِ عالم کی طرف جائے گا جب گاڑی میں بیٹھتے ہو ایسی شعہ اپنی گاڑی میں لگا دو جیسے تمہاری نگاہ اس شعہ پر پڑے فوراً تمہارے ذہن میں آئے تم کسی پروردگارِ عالم کے حضور میں ہو اسی لئے آگا تبا تباہی سے پوچھا گیا ان کے شاگت فرماتے ہیں ہم نے کبھی بھی آیت اللہ تبا تباہی کو سوتے وقت یہ نہیں دیکھا وہ اپنے پاؤںوں کو سیدھا کر کے سوئیں ہمیشہ ان سے پوچھتے تھے قبلہ آپ اپنے پاؤںوں کو سیدھا کر کے نہیں سوتے ہمیشہ آپ کے پاؤں تھوڑے بہت ٹھیڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا اس لئے پاؤںوں کو ایسا رکھتا ہوں کیونکہ میں جب یہ سوچتا ہوں میں حضورِ پروردگارِ عالم میں ہوں تو مجھے بہترامی لگتی ہے کہ اللہ کے حضور میں اپنے پاؤںوں کو سیدھا کرو